سوشل ایکٹیویسٹ ہیں جناب عبدالسامد اباسی صاحب ان کا کیا پیغام تھا سعودی والی آہد کے دورے کے حوالے سے وہ سن لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی شہزادہ ولیہ محمد بن سلمان کل سترہ فروری کو پاہستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے پاہستان میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور اس موقع پر میں اپنی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں مرحبا اور اس حوالے سے اگر آپ تاریخ دیکھیں کہ پاکستان تعلقات کے حوالے سے آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو پاکستان معارضی وجود میں آنے سے پہلے ہی پاکستان تعلقات بڑے گہرے ثابت ہو چکے ہیں جب انیس سو چھالیس میں محمد علی جنار نے پاکستان کا مسلم لیگ کا وفد اقوائی متحدہ میں بیجا اپنی نمائیگی کرنے کے لیے اپنا موقف بیش کرنے کے لیے تو وہاں جب پہنچا تو اجلاس شروع ہو چکا تھا اور ان کو داخل ہونے سے روک دیا گیا تو جب شاہ فیصل رحمہ اللہ کو اس بات کا ادراک ہوا کہ مسلم لیگ کا وفد آیا اس کو روک دیا گیا ہے تو وہ باہر آکے انہوں نے نہ صرف ملاقات کی بلکہ انہوں نے ایک ہوتل میں زہرانہ رکھا اور اس کے بعد وہاں پر جو مسلم لیگ کا وفد تھا اس کا موقف آدمی رہنماؤں کو مدعو کر کے وہاں پیش کرنے کا موقف دیا یہاں تک بس نہیں بلکہ جب پاکستان مارسی وجود میں آیا تو سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ٹیلی فون کے ذریعے محمد علی جناہ کو مبارک بات پیش کی اور جب بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا تو پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا اس کے بعد بھی کافی عرصے تک سعودی عرب نے اس کو ایک الگ ریاست الگ ملک اس کو تصور نہیں کیا اس کو تسلیم نہیں کیا اور جب پاکستان میں آپ دیکھیں جب توفان آئے زلزلے آئے جنگیں ہوئی اور اسی طرح پاکستان نے جب ایٹمی دواکے کیے تو اس وقت بھی سعودی عرب نے بہت زیادہ مالی اور ہر طرح کی مدد پاکستان کو کی پاکستان کو سپورٹ کیا اور پاکستان نے بھی جباب میں سعودی عرب کا دفاع کیا اور ہر طرح جب بھی پاکستان کی مدد کی ضرورت پیش آئی سعودی عرب کو تو پاکستان نے بھڑ چڑھ کر بلا خوف اور بلا کسی آر کے پاکستان نے اس کو دفاع کیا اور اسی محبت کا اندازہ آپ اس چیز سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں بہت ساری شہرائیں ہیں جیسے شہرائے فیصل کراچی میں ہے اسی طرح شہروں کے نام مسجدوں کے نام فیصل آباد فیصل مسجد فیصل کالونی اس طرح فیصل ٹاؤن اور اسی طرح جب سعودی عرب میں دیکھیں تو محمد علی جناہ کے نام سے ڈریاز میں اور جدہ میں شہرائیں موجود ہیں تو اس چیز سے ان دونوں کے آپس میں محبت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اور یہ پاکستان تعلقات بہت پرانے ہیں اور بہت اہم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اسلامی خووت اور بھائی چارے کا تعلق ہے تو اس لحاظ سے ہماری پرانی حکومتوں نے تجارت کے لحاظ سے کوئی خاص پیشرف نہیں کی لیکن اس وقت کی حکومت نے پاکستان کی حکومت نے سعودی عرب کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے پاکستان نے دورہ پاکستان کے زیرعظم عمران خان نے دورہ سعودی عرب کا انتخاب کیا سب سے پہلے دورہ کرنے کے لیے تو اس کے بعد پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ایک پرانے تعلقات میں ایک نئی جہت آئی نئی نیا موڑ آیا اور یہاں تک کہ اب پاکستان اور سعودی تعلقات بہت اہم اور بہت مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور معاشی لحاظ سے دوسرے کا بہت سپورٹ کر رہے ہیں اور سیاسی اعتبار سے بھی سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان اور چائنہ کے ساتھ مل کر بہت بڑا ایک بلاک بنائیں تو اس لحاظ سے اس کا اشارہ بھی سعودی عرب کے وزیر نے گوادر پورٹ پر کھڑے ہو کے بھی کیا تھا تو اس لحاظ سے ہم پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو بہت اہم نظریت سے دیکھ رہے ہیں اور یہ دورہ بہت اہم ہوگا تو اس لحاظ سے ہم سعودی عرب کے شہزادے کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں